جذر کیسے معلوم کرنا یہ مخلود قصر ہے تو مخلود قصر کا جذر کیسے معلوم کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے مخلود قصر کو پہلے ہم جو ہے وہ اس کو ہم قصر عام میں تبدیل کریں گے اس میں مخلود قصر کو قصر عام میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قیاسی کو ضرب دے دنی ہے قیاسی جو جواب آئے گا اس کو جو ہے وہ ہم نے تریسٹھ میں جمع کر دینا ہے قاسی کو تریسٹھ کے ساتھ جمع کر دینا ہے دین ایک چار آر چھے چودہ تو اس کا جواب کیا آ جائے گا جی برابر ہے ایک سو چوالیس اوور کیاسی اب ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے ادھر بولا ہوا ہے اس کا جذر معلوم کریں کیا معلوم کریں جذر جذر معلوم کریں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان کی جو ہے وہ مفرد تذیل لینی ہے یعنی ہم نے ایک سو اکتالیس کی سب سے پہلے تذیل لینی ہے ایک سو چوالیس کی سوری انہیں ایک سو اکتالیس بولی ہے اب انڈ پہ اگر چار ہو انڈ والا دیکھ لینا ہے اگر وہ دو پہ تقسیم ہوتا ہو تو جو ہے وہ تمام نمبر دو پہ تقسیم ہو جائے گا تو یہ جو ہے دو پہ تقسیم ہو جائے گا سات دو بار چودہ دو دو بار چار اب آگے جو ہے ہم نے پھر دو پہ کر دینا ہے تین دو بار چھے چھے دو بار بارہ پھر دو پہ ہو جائے گا دو ایک بار دو اور دو بار سولہ پھر دو پہ ہو جائے گا بات یہ ہے ہو تو اور پہاڑ پہ بھی بہت تقسیم ہو سکتا ہے لیکن ہم نے صرف مفردات جو ہے وہ لکھنی ہے نو دو بار ٹھارہ تین تین بار نو اب آگے نہیں جائے گا لہٰذا اس کا اتنے ہی جو ہے رہے گا اب اکیاسی کو اگر دیکھا جائے تو اکیاسی جو ہے وہ اکیاسی جو ہے وہ نو پہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم نے جو ہے نو ایک مفردات نہیں ہے لہٰذا ہم نے تین پہ کرنا ہے تین دو بار چھے سات تین بار اکیس پھر تین نو تین بار ستائیس پھر تین کے ساتھ تین تین بار نو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جذر معلوم کرنا ہے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے جذر معلوم معلوم کرنا تو جذر جب معلوم کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں ایک سو چوالیس اور کیاسی اب جذر معلوم کرنا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے سارے کے اوپر جذر لے رہنا ہے اور ہم نے جو ہے ایک سارے ہاتھ لکھ رہنے ہیں دو کتنی دفعہ ہے دو زرب دو زرب دو زرب دو چار دفعہ دو ہے اور تین کتنی دفعہ ہے تین ہے صرف دو دفعہ اب ہم نے جو ہے نیچے والے نیچے بھی ایسے ہی ان کے اوپر جذر جہا ہے جذر کی علامت جہا ہے وہ اب نیچے والا جہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے تری زرب تری زرب تری زرب تری اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو لیدہ لیدہ جوڑوں کی شکل میں لکھ لینا ہے دو 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 زرب تین کی پاور دو یعنی ان دونوں کو ایک90パوار کی شکل میں لکھ لیا پھر ان دونوں کو مzenia قیود ہے پر پیسے ہی پاور کی شکل میں لکھ لیا ان دونوں کو پاور دو کی پاور کی شکل میں لکھ لیا اب 국민 اسی طرح نیچے والوں نیچے والوں کے ساتھ کرنا ہے تین کی پاور دو زرب تین کی پاور دو newspaper دو دونوں ببنی دیا ان دونوں کا جوڑا بنا دیا اور ان جوڑوں کو اس طرح لکھ دیا تین کی پاور دو کے شکل ہونا ہے اب دو جو ہے نا دو جذر کے ساتھ دو ختم ہو جائے گا جذر جذر دو جذر کو ختم کر دے گا ٹھیک ہے اس کا بھی اس طرح ختم کر دے گا اس طرح بھی اس کا تو رہ کے جائے گا دو زرب دو زرب تین اوور اس کا بھی جو ہے جذر دو ختم کر دے گا اس کا بھی اب رہ گیا تین زرب تین تو اگلا اگلا حصہ یہ ہوگا کہ دو دو بار چار چار دیا بارہ دو دو بار چار چار دیا بارہ سوری پہلے دیکھا جائے تو تین تین کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے دو دو بار چار چار بٹا تین اب پٹے کے جو اوپر ہے وہ بڑی ہے پٹے کے اوپر جو ہے بڑی ہے تو اس لیے ہم نے اس کا جواب بھی مخلوط قصر میں لے کے آئیں گے تین ایک بار تین ایک جواب مخلوط قصر میں آئے گا ایک صحیح ایک بٹا تین اس طرح ہم جذر معلوم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا جذر معلوم کسی بھی عداد کا جذر معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے